اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پوائنٹ لائن سیگمنٹ رے اور لائن کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پوائنٹ کیا ہوتا ہے تو جب ہم اپنی پینسل کو پیپر پہ رکھ کر یوں دباتے ہیں تو یہ جو بنتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پوائنٹ یعنی یہ جو ایک ڈاٹ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے پوائنٹ اور پوائنٹ کا ہم نام بھی لکھ سکتے ہیں ہم کیپیٹل ایلفہ بیٹس کو یوز کرتے ہیں تو اگر میں اس کے ساتھ لکھوں اس پوائنٹ کو ہم کیا پڑھیں گے اسے ہم پڑھیں گے پوائنٹ اے تو یہ ایک پوائنٹ ہے اور اس کا نام ہے اے اسی طرح سے ہم ایک اور پوائنٹ ڈرا کرتے ہیں تو یہ میں نے ایک پوائنٹ ڈرا کیا ہے اور اس کا نام رکھتے ہیں بی تو اس پوائنٹ کو ہم کیا پڑھیں گے اسے ہم پڑھیں گے پوائنٹ بی تو پوائنٹ ایک ڈاٹ کو کہا جاتا ہے اور اس کا ہم نام رکھتے ہیں کیپیٹل ایلفہ بیٹ کے ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لائن سیگمنٹ کس سے کہا جاتا ہے اگر ہمارے پاس دو پوائنٹس ہوں ایک پوائنٹ اے اور ایک پوائنٹ بی تو پوائنٹ اے سے بی تک کا یہ جو ڈسٹنس ہے درمیان میں جو لائن ڈراؤ ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے لائن سیگمنٹ تو یہ کیا ہے لائن سیگمنٹ اور اس لائن سیگمنٹ کا نام کیا ہوگا جس پوائنٹ سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے یعنی اے اور ختم ہو رہا ہے بی پہ تو اسے ہم لکھیں گے اے بی اور اس کے اوپر چھوٹی سی یہاں پر ایک لائن سیگمنٹ بنا دیں گے تو یہ جو لائن سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے اے بی اور اس کے علاوہ ہم اسے بی اے بھی لکھ سکتے ہیں تو لائن سیگمنٹ کیا ہوتا ہے دو پوائنٹس کے درمیان میں جو بلکل سیدھی لائن ڈراؤ ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے لائن سیگمنٹ اور ان دونوں پوائنٹس کا جو نام ہوتا ہے اگر اسے ہم ملا کر لکھیں گے تو یہ اس لائن سیگمنٹ کا نام بن جائے گا ایک اور اگزیمپل دیکھتے ہیں اگر ہمارے پاس ایک پوائنٹ ہے سی اور ایک پوائنٹ ہے دی تو اگر اب ہم ان دو پوائنٹس کو ملائیں ایک سیدھی لائن سے تو یہ ایک لائن سیگمنٹ بنتا ہے اور اس لائن سیگمنٹ کا اگر ہم نام لکھیں تو کیا لکھیں گے سی ڈی اس کی پر چھوٹا سا لائن سیگمنٹ بنائیں گے یا اس کا نام رکھیں گے ڈی سی تو لائن سیگمنٹ کیا ہوتا ہے دو پوائنٹس کے درمیان میں بلکل جو سیدھی لائن یا بلکل سٹریٹ ڈسٹنس ہوتا ہے اسے لائن سیگمنٹ کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ رے کسے کہتے ہیں تو اگر ہمارے پاس ایک لائن سیگمنٹ ہو اے بی ایک لائن سیگمنٹ اے بی ہے اور اسے ہم ایک پوائنٹ سے تھوڑا سا آگے ایک سٹینڈ کر دیں اور یہاں پر ایرو لگا دیں تو یہ کیا بن جائے گا ایک رے بن جائے گی یعنی رے ایسی ہوتی ہے جو ایک پوائنٹ سے فکس ہوتی ہے اور دوسری طرف چلتی جاتی ہے ایرو کا مطلب ہے کہ یہ چلتی جا رہی ہے تو اس کو ہم نام دے دیتے ہیں ایک پوائنٹ اے اور یہاں پر کسی بھی پوائنٹ پر بی تو اس رے کو ہم کس طرح سے لکھتے ہیں جس طرح سے ہم لائن سیگمنٹ کا نام لکھتے ہیں اسی طرح سے رے کا نام بھی لکھتے ہیں یعنی یہ جو دو پوائنٹس دیئے ہوئے ہیں انہیں ہم ملا کر لکھیں گے لیکن اس کی اوپر اب ہم چھوٹی سی رے بنائیں گے اس طرح سے تو یہ شو کرتا ہے رے اے بی کو اب ہم نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو ہم بی اے نہیں لکھ سکتے کیونکہ جو ایرو ہے وہ بی کی اوپر ہے تو جب نام لکھیں گے تو بی کی اوپر ایرو آنا چاہیے اسی طرح سے اگر ہم ایک رے ڈراؤ کرنا چاہیں جس کا نام ہو بی اے تو کس طرح سے کریں گے ہم یہاں پر ایک پوائنٹ لیں گے بی اور اے کی طرف ہم ایرو لے کے جائیں گے یہاں پر ہم لیں گے اے تو یہ رے ہوگی بی اے تو رے کیا ہوتی ہے جو ایک پوائنٹ پر فکس ہوتی ہے اور دوسرے پوائنٹ پر آگے چلتی جائے گی اسے ہم کہیں گے رے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ لائن کسے کہتے ہیں تو اسی طرح سے اگر ہمارے پاس ایک لائن سیگمنٹ ہو اے بی اور اب اگر ہم اسے دونوں طرف سے ایکسٹینڈ کر دیں اے سے بھی اور بی سے بھی تو یہ کیا بن جائے گی ایک لائن لائن کیا ہوتی ہے جو دونوں طرف سے چلتی جاتی ہے اس کا کوئی بھی سٹارٹنگ پوائنٹ یا اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہوتا اس کا نام ہم کس طرح سے لکھیں گے ہم اس پہ کوئی بھی دو پوائنٹس لیتے ہیں جیسے اے اور بی ہے تو اس کا نام لکھیں گے اے بی اور اس کی اوپر چھوٹی سی اس طرح سے ہم لائن بنا دیں گے اور جیسا کہ یہ دونوں طرف سے چلتی جا رہی ہے تو اس کو ہم بی اے بھی لکھ سکتے ہیں اے بی اور بی اے ایک ہی لائن کے دو نام ہو سکتے ہیں ایک اور اگزیمپل لیتے ہیں اگر ہمارے پاس ہو سی ڈی اور یہاں سے ان دو پوائنٹس سے ایک لائن گزر رہی ہو اس کا نام کیا ہوگا سی ڈی یا ڈی سی تو یہ ایک لائن ہے سی ڈی یا ڈی سی تو لائن کیا ہوتی ہے جو دونوں طرف سے چلتی جا رہی ہے اس کا کوئی بھی سٹارٹنگ پوائنٹ یا اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہوتا تو پوائنٹ کیا ہوتا ہے ایک ڈاٹ کو ہم پوائنٹ کہتے ہیں اور اس کا نام ہم لکھ سکتے ہیں جیسے ہم اس پوائنٹ کو نام دے دیتے ہیں اے اور اسے ہم پڑھیں گے پوائنٹ اے لائن سیگمنٹ کسے کہتے ہیں دو پوائنٹس اگر ہوں اے اور بی ان کے درمیان اگر سیدھی لائن ڈراؤ کی جائے تو اسے کہا جاتا ہے لائن سیگمنٹ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ اے اور ending point B ہوگا یا اگر starting point B ہوگا تو ending point A ہوگا اور اس کا اگر ہم نام لکھیں تو کیسے لکھیں گے A B یا B A رے کسے کہتے ہیں رے ایک fix point سے start ہوتی ہے اور آگے چلتی جاتی ہے اور اس کا بھی ہم نام لکھ سکتے ہیں A اور یہاں پر کوئی بھی point لے لیں B اسے ہم کہیں گے A B اور اس کی اوپر چھوٹی سی رے بنائیں گے اور line کسے کہتے ہیں line ایسی ہوتی ہے جو دونوں طرف چلتی جاتی ہے اس کا starting point یا ending point نہیں ہوتا اس پہ ہم کوئی بھی دو point لے لیتے ہیں A اور B اور اس کا نام کیا لکھیں گے A B یا B A تو آج ہم نے دیکھا کہ point line segment رے اور line کیا ہوتے ہیں اب ہم ایک exercise دیکھتے ہیں تو question ہے ہمارے پاس fill in the blanks for given figure ہمیں یہاں پر figure میں line line segment وغیرہ دیے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کو دیکھتے ہوئے blanks کو fill کرنا ہے تو سب سے پہلے ہے A B is a dash تو A B کہاں پر ہے یہاں پر اور A B کیا ہے اس کے دونوں points fix ہیں یعنی یہ ایک point سے start ہو کر دوسرے پر ختم ہو رہی ہے تو یہ کیا ہے یہ ایک line segment ہے A B کیا ہے ایک line segment ہے next ہے the line is dash تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے line کون سی ہے line وہ ہوتی ہے جو دونوں طرف چلتی جاتی ہے یعنی جس کے دونوں طرف arrow لگے ہوں گے تو یہاں پر C D کے دونوں طرف arrow لگے ہوئے ہیں تو ہم کیا لکھیں گے line is C D next ہے D is called a dash تو یہاں پر D کیا ہے یہ D ہے تو D کیا ہے ایک point ہے ہم لکھیں گے D is called a point next ہے XY is a dash XY کیا ہے ایک fix point سے start ہو رہی ہے اور Y پر یہ arrow لگا ہوا ہے مطلب یہ آگے چلتی جا رہی ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے یہ ایک ray ہے XY is a ray تو آج ہم نے دیکھا کہ point line segment ray اور line کیا ہوتے ہیں مطلب declاشرکولی